تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم دوستو تاج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا لا جواب نسخہ بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے پہلوانی طاقت چاہیے تو یہ ٹوٹ کا آزمائیے نسلوں کو ذہنی اور جسمانی صحت مند بنانے کے لیے ایک زبردست ٹوٹ کا ہے جسم فٹ رہتا ہے تقویت آ جاتی ہے دماغی کارکردگی بڑھ جاتی ہے ایک گلاس دودھ گرم کر کے اس میں حسب زائقہ شکر آچینی ڈال لیں پھر اس میں دیسی انڈا پھینٹ کر اس میں ساتھ ایک چمچ اسپغول اور ایک چمچ دیسی گھی ڈال لیں اسے خود بھی پیئیں اور بچوں کو بھی پلائیں نوک کمزور میدہ والے احتیاط کریں خیرے کو دیکھیں تو رب کا شکر ادا کریں کیونکہ دل کی دھڑکن جگر کی گرمی ہاتھ پاؤں کی جلن پیشاب کا جل کر آنا یا بار بار کم مقدار میں خارج ہونا ان سب عوارز میں علاج کے لیے ایک سے چار خیرے روزانہ استعمال کریں بہت فائدہ ہوگا گرمی کی وجہ سے منپک جائے تو خیرے کی جھاگ چند بار لگانے سے صحت ملتی ہے خازمہ درست کرنے کے لیے ایک چمچ شہد اور ایک چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لیں اور اسے نیم گرم کر کے پی لیں دن میں تین چار بار روزانہ پینے سے خازمہ درست ہو جائے گا پیک میں مروڑ اور گیس ایک چوٹکی میں ختم پیک میں مروڑ اور گیس کے لیے یہ ٹوٹکا میرا آزمودہ ہے اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے ہوالشافی ایک چوٹکی حلدی اور ایک چوٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں تضابیت میدے کی تضابیت دور بھگانے کے لیے یہ نسخہ بہت لا جواب ہے ہوالشافی ایک پاؤسانف دیسی شکر آدھا پاؤ چھلکہ اسپغول ایک چھٹان طریقہ استعمال سونف کو پیس لیں اور تینوں چیزوں کو آپس میں ملا لیں یہ صفوف آدھا چمچ دن میں تین بار لیں بیت الخلا میں زیادہ دیر بیٹھنے والوں کے لیے ٹوٹکا نسخہ مادوی گیس تضابیت اور قبض کے لیے ایک سیر ہے ہوالشافی ثابت سوکھا دھنیا سفید زیرہ ثابت اور سونف ثابت تینوں چیزیں ہم وزن برابر مکس کر لیں مددار خوراک سہری اور افتاری کرنے کے بعد ایک چمچ چاہے واگا منہ میں ڈال کر چبائیں اور ساتھ ایک عدد چھوٹی سبز الائچی شامل کر لیں پانچ منٹ تک خوب چبائیں چبانے سے منہ میں جو پانی اگر اس کو نگلتے جائیں اس کے بعد اس چباتے ہوئے کو تھوڑے پانی کے ساتھ نگل لیں اس نسخہ کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لیں انشاء اللہ تعالی آپ کی طبیعت ہلکی پھلکی اور ہشاش بشاش ہو جائے گی سارا دن پر سکون گزرے گا گرمی اور پیاس کا احساس نہ ہوگا پورا رمضان پیٹ بلکل ٹھیک رہے گا مکلی اور بھوک کی کمی کے لیے انلی ایک سو گرام آلو بخارہ ایک سو گرام پانی دو سو پچاس ملی لیٹر ان دونوں چیزوں کو پانی میں اوبالی اور پھر مسل کر چھان کر ایک پاؤ چینی ڈال دیں مزید پکا کر گاڑا کریں کھانے سے پہلے ایک چمچ استعمال کریں نظر تیز کرنا چار بادام چوٹک کی بھر سانف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے اور اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیجئے نگاہ دن بدن تیز ہوتی جائے گی سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں پر لگا کر ہر روز رات کو سوتے وقت مالش کیجئے اس طرح نہ تو کبھی نظر کمزور ہوگی اور نہ کبھی آنکھوں کی بیماریاں لاہق ہوں گی گاجروں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس سے آنکھوں کی بینائی بڑھاپے میں خراب آ کمزور نہیں ہو سکتی غسل کرنے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملیے کبھی نظر کمزور نہ ہوگی چاہے عمر سو سال سے تجاوز کر جائے اینکھ سے نجات چسکے کے ساتھ سونف، گری اور کچھے چاول ہم وزن لے لیں ترقیب، چاولوں کو اچھی طرح دھو کر سوکھا لیں جب سوکھ جائیں تو پھر ان چیزوں، سونف، گری، ناریلز اور چاول کو کوٹ پیس کر سفوف بنا لیں خوراک، صبح نہار منح ایک چمچ کھانے والا پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ نظر کی اینک اتر جائے گی درد شقے اس تو خدوس چھے ماشے، مرچ سیاہ، چھے ماشے، کشنیز، چھے ماشے سب کو صبح سورج نکلنے سے پہلے مسل سردائی کے کوٹ کر پلائیں نہائیت ہی مجرب ہے نزلہ وزکام کے لیے بہترین علاج نزلہ وزکام، سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بیماری میں میتھی دانا کا استعمال ازہد مفید ہے صبح و شام دو چائے کے چمچ ایک کپ پانی میں جوش دے کر شہد سے میتھا کر کے تیل مسلسل استعمال سے دائمی نزلہ بھی ختم ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کو استعمال کرانے سے سارا بلغم نکل جاتا ہے شاہی میدہ پیکر اودینہ خشک پچاس گرام اجوائن دیسی پچاس گرم سونف پچاس گرام دھنیا پچاس گرام انار دانا پچاس گرام دانا الائچی کلا تیس گرام زیرہ سفید تیس گرام نوشادر تیس گرام مرچ سیاہ تیس گرام مصری پچاس گرام تمام اشیاء کو اچھی طرح پیس کر کسی شیشے کے جار میں رکھیں صبح شام آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں خوائد پیپ کی تمام بیماریاں جوڑوں کا درد کمر درد بخار میدے کی آتوں میں خرابی جلن تیزابیت مروہ سب ختم ہوگا ایک بار کے استعمال سے افاقہ ہوگا دار چینی کے بے پناہ خواس سردی سے ہونے والے ہر مرس کو دور کرنے میں آلہ درجہ کی دوا ہے شہد کے ساتھ ملا کر کھانا پیپروں کو طاقت دیتی اور بلغم کا اخراج کرتی ہے دردوں کیلئے بہترین دوا ہے روغن کی مالش کرنے سے دردوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے زکام بلغمی خانسی ریشہ اور پیشاب کی زیادتی کو روکتی ہے دل کو تقویت دیتی اور مسلس کو مضبوط اور قاوی کرتی ہے سندھالے کالے موتیوں میں چھپا صحت کا خزانہ سندھالا گوردے اور مسانہ کی پتھری کو توڑتا ہے جسمانی کمزوری کو دور اور جسم کو فربا کرتا ہے امراض قلب میں سندھالے کا استعمال مفید ہے تبدک سلکو روکنے اور بیماری کی صورت میں سندھالا کھانا مفید ہوتا ہے سندھالے کے استعمال سے مسولے ایدانت مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں سندھالا مقاوی بہوتا ہے یہ مادہ تولید پیدا کرتا ہے اور گاڑا بھی جریان کیلئے لا جواب ہے قصرت پیشاب کیلئے دن میں کسی بھی وقت پچاس گرام اُبلے ہوئے سندھالے کھائیں آہستہ آہستہ مددار بڑھا لیں چند دن میں افاقہ ہو جائے گا مقد کے ناسور کو دور کرتا ہے دماغ کا ایک سیری علاج علاج دماغ کا چودہ دنوں پیپل کے پھل کو خوشک کر کے سکو بنا لے صرف چودہ دن پانچ گرام صبح کو پانی سے استعمال کریں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری حصلہ افضائی کے لئے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چھوہارے کا آٹا بنا لیں اور نہ خود بریان چھے چمچ ڈال دیں اور پھر اس میں مصری میتھی چھے چمچ ڈال دیں ان کو الگ الگ پیس لیں اور پھر ان کو کسی ڈبی میں آپس میں مکس کر لیں چنے کے برابر روز تھنڈے دودھ کے ساتھ کھا لیں آپ کی طاقت کبھی کم نہیں ہو سکتی دماغ ایک بھیڑیا ہے اور روح ایک بھیڑیا ہے اور ایمان ایک چرواہا ہے اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیل کو کھا جائے گا جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو بہترین عورت وہ ہے کہ جسے سے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے اگر کوئی لڑکی آپ کو دیکھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے تو یہ مت سمجھیں کہ وہ سگنل دے رہی ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بری نظر کی وجہ سے برا محسوس کر رہی ہے